ہٹ اینڈ رن معاملے میں سخت قانون کے خلاف جاری ٹرک ڈرائیوروں کی دیش ویابی ہرتال ختم ہو گئی گری منٹرالے کے ہستک شیپ کے بعد ٹرانسپورٹرز نے اسے ختم کر دیا منگلوار شام کو کندرے گریش تچیب نے اجوے بھلا نے کہا کہ فیلحال قانون کو لاغو نہیں کیا جائے گا اس ہرتال کے ختم ہونے سے لوگوں کو بڑی راحت ملی کیونکہ اس کی وجہ سے کئی راجیوں میں سپلائی چین بری طریقے سے مادھت تھی کئی جگہوں پر پیٹرول اور ڈیزل کی قلت ہو گئی تھی لیکن سوال یہ ہے کہ آخرکار یہ پورا معاملہ کیا تھا دقت کیا تھی ویرود کیوں ہو رہا تھا اور ان تمام فیصلوں کے بعد بعد میں جا کر ویرود کے بعد سہمتی کیسے بنی دراصل ہرتال کے بعد جب دیش بھر سے لوگوں کی دقتیں بڑھنے لگیں یہ خبریں لگتار پہنچنے لگیں تو سرکار ترن تھرکت میں آئی اور گریز اچیو نے منگلوار کو آل انڈیا موٹر ٹرانسپورٹ کانگریس کے ایک پرطنی دھی منڈل کے ساتھ بیٹھک کی عجب بھلہ نے کہا سرکار یہ بتانا چاہتی ہے کہ یہ نئے قانون اور پراودھان ابھی لاغو نہیں ہوئے ہیں گریز اچیو عجب بھلہ نے بتائے کہ آل انڈیا موٹر ٹرانسپورٹ کانگریس نے دس سال کی سزا والے قانون پر چرچا کی یہ قانون ابھی لاغو نہیں ہوا انہوں نے کہا بھارتی نیائے سنگیتہ کے مسئلے پر ہماری ملاقات اور باتچیت ہوئی اب ہمیں کوئی دکت نہیں ہے سارے مسئلوں کا سمدھان ہو گیا ہے بیٹھک میں کیا تھی دونوں پکشوں کی دلیل یہ بھی جان لیجے ٹرانسپورٹرز نے کہا ٹرانسپورٹرز کا ماننا تھا کہ قانون بے حد سخت ہے اس سے ٹرک ڈرائیبر بری طریقے سے پربھاوت ہوں گے کہا گیا جان بوچ کر کوئی بھی ایکسیڈنٹ نہیں کرتا اور موقع پر اگر ڈرائیبر پیڑیت کی مدد کرنے رکتا ہے تو بھیڑ اس پر جان لیوہ حملہ کر سکتی ہے ایک اور بات ٹرانسپورٹرز نے کہی کہا گیا کہ اس کیس کی وجہ سے کانونی پرکریہ بہت لنبی اور پریشان کرنے والی ہو سکتی ہے جو جرمانہ سات لاکھ کا ہے وہ ٹرک ڈرائیبر کے لیے بہت زیادہ ہے ایک اور بات کہی گئی کہا گیا کئی بار کوہرے یا موسم سمبندی انے کارنوں کی وجہ سے بھی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں لیکن اس پر سرکار کی دلیل کیا تھی سرکار نے کہا اس کانون کو سپریم فورٹ کے دشا نردیشوں کے مطابق بنایا گیا ہے اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے اور موقع پر ہی گھائل کی مدد کی جاتی ہے تو اسی فیزدی گھائلوں کی جان بچ سکتی ہے وہاں چالک ذمہ دار بنے اور اگر انہیں گھٹنا ستر پر ہنسہ کا ڈر ہے تو وہ کچھ دور جا کر پولیس پرشاسن کو سوچنا دے سکتے ہیں سرکار نے دلیل دی کی اس کانون میں پولیسیاں منمانی پر بھی روک کے پرابدھان ہیں تو چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں یہ کانون جس پر ذکر ہوا اور اس کانون پر چرچہ ہوئی اور اس کے بعد فیلحال اسے روک دیا گیا بھوال کیوں کھڑا ہوا یہ پورے ماملے کی ABCD آپ کو بتاتے ہیں کیندر سرکار کے نئے ہٹ اینڈ رن قانون پر دیش بھر میں بوال ہوا تھا حالی میں قانون میں کیے گئے سنشودھن کا دیش بھر میں چکہ جام کر ویرود ہوا مدھے پردیش، اتر پردیش، راجستان، مہاراشر سمیت کئی پردیشوں میں ٹرک ڈرائیورز کی ہرتال کے چلتے ہاہکار مچنے لگا پیٹرول پمپر لمبی لمبی کتارے لگی رہی سب سے زیادہ اثر مدھے پردیش میں دیکھا جا رہا ہے اس بیچ آل انڈیا فرانسپورٹ کانگریس اور سرکار کے بیچ منگلوار کو دلی میں بیٹھک ہوئی تھی اس میں سرکار کے آشواسن کے بعد ہرتال کو حتم کرنے کا فیصلہ لیا گیا لیکن یہ پورا مسئلہ کیا تھا تو پہلے جانتے ہیں ہٹ اینڈ رن ہوتا کیا ہے ہٹ اینڈ رن کے معاملے سڑک درگھٹنا سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں ہٹ اینڈ رن کا مطلب ہے تیز اور لاپرباہی سے گاڑی چلانا یا پھر گاڑی چلانے کے چلتے کسی ویکتی یا سمپتیوں کو نقصان پہنچانا اور پھر بھاگ جانا ایسے میں سبوتوں اور پرتکش درشیوں کے ابحاب کے کارن دوشیوں کو پکڑنا اور سزا دینا بہت مشکل ہوتا ہے تو اس پر نیا نیم کیا تھا جس نیم کو لے کر دیش بھر میں بوال مچا ہوا تھا وہ حالی میں سنسد سے پاریت تین نئے قانونوں کا حصہ ہے دراصل آئی پی سی کی جگہ لینے والی بھارتی نیا سنگیتہ یعنی بی این ایس کی دھارہ ایک سو چار میں ہٹ اینڈ رن کا ذکر تھا یہ دھارہ لاپرباہی سے موت کا کارن جس کے لیے دنڈاتمک کاروائی کا پرابدھان کرتی ہے دھارہ ایک سو چار ایک کہتی ہے جو کوئی بھی بینا سوچے سمجھے یا لاپرباہی سے کوئی ایسا کارے کر کے کسی ویکتی کی مرتیوں کا کارن بنتا ہے جو غیر ارادتن ہتیا کی شرنی میں نہیں آتا اسے کسی ایک عوضی کے لیے کارواز سے دنڈت کیا جائے گا جسے پانچ سال تک بڑھایا جا سکتا ہے اور جرمانے کے لیے بھی اتردائی ہوگا دھارہ ایک سو چار دو اسی میں اُللے کرتی ہے جو کوئی بھی لاپرباہی سے واہن چلا کر کسی ویکتی کی مرتیوں کا کارن بنتا ہے جو غیر ارادتن ہتیا کی شرنی میں آتا ہے اور غٹنا کے تورند بعد کسی پولیس ادھکاری یا ماجسٹریٹ کو اس کی سوچنا دیے بھی نہ بھاگ جاتا ہے اسے کسی بھی عوضی کے کارواز سے دنڈت کیا جائے گا جسے دس سال تک بڑھایا جا سکتا ہے اور جرمانہ بھی دینا ہوگا تو پہلے ہٹ اینڈ رن کا کیا قانون تھا بھارت میں ہٹ اینڈ رن کے ماملے بھارتی دن سنگیتہ یعنی IPC کے تحت وشیش روپ سے دنڈن یہ نہیں ہے حالانکہ جب ہٹ اینڈ رن ماملے کا سوال اٹھتا ہے تو دھارہ دو سو انیاسی تین سو چار اے اور تین سو اڑتیس سامنے آتی ہے دھارہ دو سو انیاسی لاپرواز ڈرائیونگ کی پریبھاشا اور سزا کا پرابدھان کرتی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جو کوئی بھی کسی بھی سارجونکستان پر اتنی تیزیہ لاپروازی سے وان چلاتا ہے کہ اس سے مانف جیون کو خطرہ ہے یا کسی انی ویکتی کو چوٹ یا چوٹ لگنی کی آشنکہ ہوتی ہے تو اسے کارواز سے دنڈت کیا جائے گا جسے چھے مہینے تک بڑھایا جا سکتا ہے یا جھرمانہ لگایا جا سکتا ہے یا ایک ہزار روپے یا دونوں تک بڑھایا جا سکتا ہے IPC کی دھارہ تین سو چار اے میں لاپروازی سے موت کے لیے سزا کا پرابدھان ہے یہ IPC کی تحت ایک وشیش پرابدھان ہے اور یہ دھارہ سیدھے ہیٹ اینڈ رن ماملوں پر لاغو ہوتی ہے جس کے چلتے پیڑیتوں کی مرتیوں ہو جاتی ہے اس میں کہا گیا ہے جو کوئی بھی لاپروازی سے کیے گئے کسی ایسے کارے سے کسی ویکتی کی مرتیوں کا کارن بنتا ہے جو غیر ارادتان حتیہ کشنڈی میں نہیں آتا تو اسے دو سال تک کی خیر یا جرمانہ یا دونوں سے دنڈت کیا جائے گا دھارہ 338 اس تحتی میں سزا کا پرابدھان کرتی ہے جب پیڑیت کی مرتیوں نہیں ہوئی ہو لیکن وہ گمبھی روپ سے گھائل ہو اس میں کہا گیا جو کوئی بھی جلدبازی یا لاپروازی سے کام کر کے کسی ویکتی کو گمبھی چوٹ پہنچائے گا اسے دو سال تک کی قید یا جرمانہ یا دونوں سے دنڈت کیا جائے گا ایسے بہت سے نیام ہے موٹر وہاں ندی نیام نیام انیس سو اٹھا سی جس میں ہیٹ اینڈ رن کے ماملوں میں بھی یہ لاغو ہوتا ہے اس قانون میں دھارہ 161, 134 اے اور 134 بھی ہیٹ اینڈ رن کے ماملوں سے سمبندی تھے ایسے کئی قانون بنے ہیں دھارہ 161 میں ہیٹ اینڈ رن کے پیڑیتوں کو معافظے کا پرابدھان ہے جمرتیوں کے ماملے میں پچیس ہزار جبکہ گمبھی چوٹ کے ماملے میں بارہ ہزار پانچ سو تائے کیا گیا ہے دھارہ 134 اے کے مطابق درگھٹنا کرنے والے ڈرائیور کو گھائل ویکتی کو ترنچ چکت سا سہائیتہ پردان کرنے کے آوشکتہ ہوتی ہے وہی دھارہ 134 بھی میں کہتا ہے کہ چالک کو اس درگھٹنا سے سمبندت جانکاری یا تھا شیگر پولیس ادھکاری کو دینے کے آوشکتہ ہے اور انیہ تھا چالک کو دنڈیت کیا جائے گا آنکڑے بہت سارے ہیں ایکسیڈنٹ کے سڑک پریبہن منترالے کے آنکڑے کہتے ہیں یہ چوکھانے والی بات ہے کہ دیش میں سڑک درگھٹناوں میں ہٹنڈرن کے معاملے زیادہ ہیں دوہزار بیس میں کل باون ہزار چار سو وڑتالیس ہٹنڈرن کے معاملے سامنے آئے جس میں تیس ہزار ایکسو انسٹھ لوگوں کی جان چلی گئے وہی دوہزار اکیس میں یہ آنکڑا بڑھا اس سال ایسی کل ملا کر ستاون ہزار چار سو پندرہ گھٹنائے ہوئی جن میں پچیس ہزار نو سو اڑتیس لوگوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا ویرو دراصل اس بات کا ہو رہا تھا کہ نئے نیم آنے سے ڈرائیوروں میں اس بات کا ڈر تھا کہ یہ ان کے خلاف بنائے گیا اگر نئے نیم کے انسار وہ گھائل کی مدد کرنے جاتے ہیں ایسے وہ انہیں بھیڑ اور ان کی بھیڑ کا گصہ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اول انڈیا موٹر ٹرانسپورٹ کانگرس کے ادھیکش امرتلال مدان کا بھی یہی دعویٰ تھا کہ سنشودھن سے پہلے ذمہ دار وقتیوں سے سجھاں نہیں لیے گئے اس کے علاوہ مدان نے یہ بھی کہا تھا کہ دیش میں ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن پروٹوکول کا بھاو ہے پولیس ویگیانک جانچ کے بینا ہی دوش بڑے واہن پر مڑ دیتی ہے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں